اسلام علیکم ناظرین ورلڈ کپ کے سپیشل پرگرام تختیہ تختہ میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں بھارت اور نیوزیلینڈ کا سنسنی خیز میں جاری ہے ہم شور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سو رنس کی پارٹنرشپ بلکہ اس سے زیادہ کی پارٹنرشپ ہو گئی ہے جڑی جا اور دھونی کے درمیان اور اب چار اوورز کا گیم رہ گیا ہے انڈیا کو یہ میچ جیتنے کے لیے بیالیس رن چاہیے اور نیوزیلینڈ کو چار بکھتے ہیں ہمارے ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں جی عمر بھائی تریلنگ میچ کیا کہیں گے بہت ہی زیادہ دیکھیں آج تو وہ جو سٹرائک ریٹ والے بھی بات کر رہے ہیں کرتے تھے نا ان کو بھی م whoo ring match تک چہکے چکے اتنے زیادہ نہیں لگے کہ میرا خیال ہے World Cup کی یہ کا یہ best match بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہوگا جی so far it had everything suspense drama exciting moments absorbing moment what's more it has second day of second day of day اور بڑا زبادرس match ہو رہا اور ابھی تک you cannot pick a winner still anybody's game سلوان ہمیں ایک دن ویٹ کرنا پڑا but I think the weight was worth it اور کیا کس طرح یہ سی سو میچ ہو رہا ہے شروع کے دس اوبر دیکھ لیں بلکہ دس کیا تیس اوبر تک میچ نیوزلینڈ کے پاس اور پھر کس طرح دونی اور جڈیجہ نے اس کو ریویم کیا کیا کہیں گے آپ دیکھیں فولی وردی آف بینگ کالڈ ورلڈ کپ سیمی فائنل اور دیکھیں ارلی وکٹس کی بات کی تھی کہ ان کا ٹاپ تھری اگر وہ نہیں کرتے سروائیو پہلا گھنٹہ تو مشکلات ہوں گی اور وہ بہت زیادہ مشکلات آپ کو نظر آئیں again experience ابھی تک انس کو ہولڈ کر رہا ہے انڈیا کو میچ میں دونی ان جدیجہ وال میٹس سی ایس کے سے دونوں دس سال سے کٹھے کھیل رہے ہیں آپ کو ان کی رننگ سے پتہ لگ رہا ہے کہ کتنی کرکٹ ساتھ کھیلیں جس طرح انہوں نے کمیٹمنٹ کتنی ہے so I guess اب زبردست میچ ہے but still I think کہ وکٹ اگر گر جاتی ہے کیا یہ وکٹ ہوئی ہے نہیں وکٹ نہیں وکٹس جب تک اگر نیوز لینڈ آؤٹ نہیں کرے گا تو پھر میچ نہیں جیتے سلمان جو سب سے مزیدار بات ہے نا آج جو جو لوگ دونی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں آج دعائیں مانگ رہے ہوں گے یہ رہ جائے جس طرح کھیلا ہے دونی limitation ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں وہ چیز نہیں ہے reflexes وہ چیز نہیں ہے لیکن اپنی limitations میں رہ کے جس طریقے سے ساتھ کھلا کے جدیجہ کو یہاں پر میچ لے کے آئیں آپ جتنی تعریف کریں وہ کام ہیں نہیں مجھے شاید کسی کے آواز آیتی ہے exciting آواز کے آؤٹ ہے لیکن یہ آؤٹ نہیں ہوئے اور امروی ہمیں یہ کہنا پڑے گا سلمان آپ بھی اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ ہم نے دیکھا ورلڈ کپ دونی قدر خاموش رہے جدیجہ انہوں نے 2019 میں کوئی solid score نہیں کیا تھا لیکن جب وقت پڑا جب ٹیم کو ضرورت پڑی اوپر سے ٹاپ آرڈر فلاپ ہوا آکے ان لوگوں نے سمحالہ دیا ہے تیکھیں ایکسپیرینس کا یہی عج ہوتا ہے when others fail to you know respond to a situation تو ایکسپیرینس کا یہی فائدہ ہوتا ہے جب آپ اس راہ سے گزرے ہوتے ہیں آپ اس طرح کی situation سے گزرے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی جو over rower نہیں کرتا وہ occasion آپ سے وہ نہیں نکالتا جو آپ unusually کرتے ہیں even koolی لوگ تندر پریشر ٹوڈے وہ اتنا لمبا شفل نہیں کرتے جس طرح آج وہ نظر آ رہے تھے بیٹنگ میں کرتے ہوئے تو یہاں پہ آپ کو ورث پتہ چلتی ہے ان پلیئرز کی اب جو دے جاگے ہم بات کر رہے ہیں اس کے تین ٹرپل سنچریز ہیں ان فرس کلاس کرکٹ سو ٹرپل سنچری تو کرنا کہ it's not an easy feat لوگوں کے کریئر میں ایک آدھی ہوتی ہے he has three تو I think he has ٹائمڈ it perfectly so far زبردست انیگ وہ کھیل رہا ہے اور آؤٹ اف اینی مطلب expectation ہنری کا زبردست اوبر چل رہا ہے چار بالوں میں انہوں نے صرف تین رن دیئے ہیں اور یہاں بھی شاید غالباً صرف ایک رن ہوئے گا تو یہ کیا کہیں گے میرے بھائی یہ تھوڑا سا decisive اوبر ہے دیکھیں یہ والا decisive اوبر نہیں یہ نیشم کا decisive اوبر ہے جو آنے والا ہے جو آنے والا ہے وہ والا اوبر جس کے حق میں جائے گا مجدوری جائے گا زیادہ تر جو چانسز ہیں ادھر ہی ہیں دیکھیں جو چیز یہاں پہ سیکھنے والی ہے کہ آپ کو کوھلی نو ڈاؤٹ باؤٹ ساتھوہ ان کا ورلڈ کپ نوک آؤٹ مائچ ہے ہی hasn't scored a 50 جب جب بڑا مائچ آتا ہے انڈر پریشر ہو کے وہ کینچی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ان کا جو فوٹ ورک ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ انڈر پریشر ہیں آف سٹم کی طرف زیادہ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف پانچ رن دی ہیں دس کے ایبریج کے جب زکر ویڈ تارن ویڈ یہاں پہ ان کو امپروف کرنا ایفی وانس تو بی رمیبرد از از اگریٹ پلیر ان کو فائنلز میں بھی پرفارم کرنا کی ضرورت اب پڑ گئی ہے تو پھر سلوان کھولی پھر صحیح کہتے ہیں کھولی پھر صحیح کہتے ہیں کہ میرے پاس دونیا وہی میرا بوس ہے وہی میرا ریل کیپٹن ہے دیکھیں ایڈمیٹ کرنا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں پھر بھی ایسا کہنا ایک بڑے انسان کی نشانی میں تو یہی کہوں گا کہ مان تو رہا ہے at least اور وہ نہ کہتے تو دنیا نے یہی کہنا تھا بکوز آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے میچ پر کون کھول کھڑا ابھی تک ٹھیک ہے کس نے گیم کو وہ چلا رہے ہیں ایک فوکل پوائنٹ بنا ہوا پورے میچ کا اور یہی دو پرائز ان میں سے کوئی بھی وکٹ گرتی ہے تو پھر انڈیا کا بڑا مشکل ہوگا یہ ٹارگٹ اچیو کرنا اس پچ کے اوپر ایک دفعہ بھی بیٹنی ہوئے دونی بکوز ہی بات بھی ہے آرام سے وہ سنگل سے بال چھوڑ ضرور ہے لیکن بیٹنی ہوئے آرام آنے دی رہے ہیں بال کو ہم نے میں تین میں 37 تین اوبر میں 37 رن کیا کہتے ہیں یہ بالنگ سائٹ کہہ جائے بالنگ سائٹ کہہ جائے بالنگ سائٹ کہہ جائے بالنگ سائٹ کا ہمیشہ ہے جو ہوتا ہے اب آپ دیکھیں ان کو چانس لینے ہیں سو وہ بالنگ سائٹ ہمیشہ جو ہے تھوڑا سا ایج ہوتا ہے یہاں پہ بیٹنگ بہت اچھی کر کے آپ یہاں سے جیتیں گے لیکن آپ کو جو ہے وہ کریٹ دینا ہوگا دو پلئروں کو آؤٹ آف ہوپلس سچویشن جس جگہ پہ یہ میچ لے کے آئے ہیں تو اب جو جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزرگ یہ کرتے ہیں جیتنا انڈیا والے اگر آپ جو ان کا ایفرٹ دیکھے چھے آؤٹ کے بعد اتنی محنت کر کے اگر یہاں تک لے کے آئیں تو ڈیزرگ تو یہی کرتے ہیں سلمان جڈی جا کے بارے میں ایک سٹیٹس آیا ہے کہ آٹھوے نمبر پر ورلڈ کپ کی سمی فائنلز میں یہ سب سے بڑی انگز ہیں سیمنٹی سکس غالباً نوٹ آؤٹ انہوں نے کھیلا ہے تو کیا کہیں گے کہ سنجر بنجے کرنے اور باقی لوگوں نے جن کے پر بہت تنقید کی تھی وہ ایک غصہ تھا وہ ایک رسپانسیبیلٹی دیجا جنہوں نے شو کی ہے وہ تو اس کو بورا لگا ہوگا اور وہ تو اس نے تب ہی رسپانڈ کر دیا تھا ٹویٹ فور اٹویٹ بٹ ہی ہیز پلیئیڈ سو مچ اف کرکٹ فور انڈیا اور بڑی اچھی جو ہے نا کرکٹ کھیلی ہے کوئی ایسے نہیں کھیلا کہ کئی پلیئر ہوتے ہیں کہ وہ صرف جس ایڈ تو تیم یہ سمبڈی جس نے ان کی وکٹریز میں بڑا رول پلے کیا وہ انڈیا چیمپنز ٹوفی جیتا تھا انگلینڈ میں کچھ سال پہلے اس میں بھی وہ لو سکورنگ مچ تھا اس نے آخر میں آکے 35-40 رن کیے تھے بڑے تیس اور آٹ بھی کیے تھے تین چار سو اس سمبڈی ٹیسٹ میچ میں ان کا ہیتھ بکٹ ٹیکر ہے یہ سپنرز میں سے تو آئیڈ نو کس کانٹیکس میں انہوں نے وہ بات کی بارحال یہ اس پروونگ ہمسیلف چونتیس رن دیئے ہیں ایک آؤٹ کیا ہے بولنگ میں اور اب جس طرح کی انہیں کھیلی ہے تو یہ دو ورلڈ کلاس ٹوف دکھایا اس نے آج پورا دن آمیر بھائی تیس آور میں نوور ہن پہ چھے بکٹے گئی تھی کچھ غلطی ویلیم سن سے ہوئی کیا جیا کوئی مسنگ رہ گئی میرا مکہال کوئی ان سے غلطی ہوئی ہے دیکھیں دیکھیں انہوں نے جو ہمارے کپتان غلطی کرتے رہے سرفراز انہوں نے کی انہوں نے اپنے جو دونوں نیو بول بولر تھے ان کو چھے چھے اوور کرائے وہ چانس لے رہے تھے کہ میں کسی طریقے سے ایک اور وکٹ لے لوں ایک اور وکٹ لے لوں ایک اور وکٹ لے لوں انہوں نے ڈیلے نہیں کیا اور پھر بیچ میں جب دھونی اور جادیجہ اچھا بھی کھیل رہے تھے پھر اپنے فرنٹ لائن بولرز کو لے کے آئے کہ میچ کسی طرح ابھی ختم کیا جائے ٹھیک ہے وہ بہت اچھا کھیلے لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی غلطی کیا ہاں ایک ٹائم ایسا تھا جب جادیجہ شروع شروع میں آئے تھے وہاں پہ اگر کین ویلیمز ہم خود دو اوور کر لیتے ہائنڈ سائٹ میں بڑی آسان ہوتی ہیں چیزیں کہنے لیکن جب اندر جب پریشر میں آپ کو اچھی تھنکنگ جو ہے وہ رکھنی ہوتی ہے تو پھر کافی چیزیں چیلنج ہوتی ہیں آمیر بیئی ایسی سیسوشن آپ کے لیے بہتکل ایلین نہیں ہے متعدد بات گزر چکے ہیں کیا کپتان کے مینڈ میں چل رہا ہوتا ہے کچھ ہاتھ پر پھولے ہوتے ہیں پلپیٹیشن آئی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اگر پلپیٹیشن اور ہاتھ پاہم پھولنے شروع ہو جائیں تو پھر تو آپ گئے یہاں پہ آپ کو کام رکھنا ہے اور آپ نے اپنی تنکنگ کیپ نہیں ہوتا کسی چیز نے آپ کو تنگ نہیں کرنا آپ نے سوچنا ہے جس طرح کا بھی مرضی پریشر ہے آپ نے سوچتے رہنا اور آپ نے صحیح ڈیسیجن کرنا ہے صحیح ڈیسیجن کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا آمیر بھائی یہ وکٹ گرتی ہے یا نہیں یہ دیکھیں جب بھی جب بھی بیٹنگ میں چیلنج ہوگا آخر اس ڈیسٹرویشن پر اچھی بالنگ جو ہے اچھے اب مجھے پتا آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں لیکن وہ تعلیمیں ہمارے اس کیوڈیا کے لوگ بھی اکسائر ہیں جب چانس لینے کی ضرورت پڑے گی بیٹسمن کو کسی کسی دن ہوتا ہے کہ آپ کی لگ گئے لیکن جو جو ٹارگٹ قریب آتا ہے تو آپ میں آنا شروع ہوتا ہے بلیف تو وہ ایک پریشر بھی آنا شروع ہوتا ہے میری شورٹ سیلیکشن صحیح پہلے آپ بے خوف مار رہے ہیں جب آپ کے دماغ میں ہلکا سا بھی ڈاؤٹ آنا شروع ہوتا ہے وہ آپ جہاں پہ بلہ اچھے طریقے سے گھمارے ہیں وہ سٹٹر کرتا ہے رکھتا ہے کہیں نہ کہیں اور اس میں بولر کو چانس ملتا ہے اور وکٹ چلی جاتی ہے سلوان شو کا ٹائم بھی کم ہے میچ ہی بڑے ایکسائٹنگ ہے اگر وہ پوائنٹ نکل نہ جائے جس وقت پانٹ نے شورٹ مارا ہے اور اس کے بعد ورات کولی جس طرح نوی شاستی کے پاس آگرہ نے شکایت کی ہے ہم ویورز کو وہ ویجوز بھی دکھائیں گے دیٹ شو اس کے کولی زیادہ خوش نہیں تھا اور اب پانٹ کے مجھے لگ رہا ہے کچھ مشکل وقت ہے کوئی بھی ہوتا اس کی جگہ پہ کیپٹن جتنا اکھ سپیشلی وہ خود کمیٹیڈ ہے اور اس نے جس طرح کی بیٹنگ وہ کرتا ہے یہ دیکھیں نا پوچھ سے جا کے وہ کمپلین یہی کر رہے ہیں کہ اس سیچویشن پہ بالکل ریکوائرمنٹ نہیں تھی ٹیم کی جو اس نے شورٹ کھیلا میڈ وکیٹ باؤنڈری پہ فیلڈر ہے باؤنڈری بھی بڑی ہے کوئی چھوٹی باؤنڈری نہیں ہے لو پرسنٹیج شورٹ کھیلا ہے اور ٹیم کو مزید پریشر ملا ہے سلمان نے آپ کو یاد ہے جب انڈیا ایک میچ آ رہا تھا انگلینڈ کے خلاف اور میں نے کہا تھا کہ پنڈ نے وہ میچ ہروا دیا عجیب و غریب سٹروک جو ہے ٹرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹیلنٹنٹ ہو گئے غلطیاں سب نے کی ہوئی ہم نے بھی کی ہوئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ جس طرح آج شروع میں جیسے کرکٹنگ سٹروکس کے اوپر انہیں ریلائے کیا بلکل ٹھیک تھا لیکن جب یہ والا شورٹ اس طرح کم ماریں گے تو پھر کپتان اور سارے نراز تو ہوں گے اور کپتان کی آپ نرازگی دیکھئے دیکھیں وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کیا کیا ہے دیکھیں ان کے لیے آئیڈیل یہ تھا جس طرح جادے جانے نکل کے شوٹے ماری ہیں سٹریٹ ڈاؤن دے ٹرائی دیکھیں اس میں اگر آپ سیدھا مارتے ہوئے بانوری لائن پر کیچ آؤٹ ہو گیا تو آپ کے پاس ایک چیز ہے کہ یار میں نے پرسنٹیج سٹروک جو ہے وہ ٹرائی کیا وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہاں کوئی نہیں اکروس تلائن مارتے ہوئے آپ ڈیفکلٹ سیچویشن میں آؤٹ ہو جائیں اور ایسے بالر کے خلاف جس کے خلاف آپ کا چانس سے زیادہ سکور کرنے کا لیفٹ ٹام سپینر دوسرا یہ ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو انڈین کمپ ہیں they are not very happy with induction of پانٹ پانٹ in the side اور اس میں سلمان نے ذکر کیا ہوا رویش شرمہ والی پریس کنفرنس جو اسے سحافی نے پوچھا کہ اس کو کیوں نمبر چار پہ بیجا تھا تو اس نے کہا کہ جب ہم انڈیا سے آ رہے تھے تو سارے آپ لوگ پوچھر دیں where is punt now here is punt at number four enjoy him تو یہ تھوڑا سا سارکازم تھا سارکازم تھا and you could understand that he's somebody not in the favor of senior players یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ because اس سے بہت زیادہ domestic cricket نہیں کھلیا وہ اس نے کچھ اچھی انکس کھیلی ہیں اور جس کی ویسے اس کا ایک نام فوری طور پہ جو آج کا لیگ سے بن جاتا ہے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا کہ بہت سارے پلیئر پی ایسل سے آئے تو he's also somebody who is coming from that shorter format اور وہ immaturity نظر آئی کہ اچھا کھیل رہا تھا یہ نہیں کہ برا کھیل ہے بہت اچھی بیٹنگ کرتے کرتے اس نے وہ شارٹ کھیلا جو کہ ایک لو پرسنٹیج ہائے رسک شروک تھا اور اس سیچویشن پہ بالکل وہ ٹیم کے لیے ڈیڈلی ثابت ہوا یعنی اگر وہاں پر دس سے پندرہ آور وہ partnership رہتی اس کی ویسے پر پانڈے بھی pressure میں آئے دوسرے انڈ سے اس سے پہلے وہ بڑا اچھا فریلی کھیل رہا تھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج جو بہت بڑی غلطی کیا ہے انڈین تنگ ٹانک چاہے میچ ہارے یا چاہے جیتے ہیں دھونی کو اتنا دیر رکھا ہے انہوں نے اگر یہ کارتی کی جگہ بھیجتے ہیں یہ والی پنٹ کی شورٹ نہ نظر آتی آپ کو جو پانڈیا نے شورٹ ماری ہے وہ بھی آپ کو نظر نہ آتی دھونی نے ان کو کھلانا تھا اور دھونی نے ایک شورٹ مارا ہے اور شے چھکا زبردست اسے میچ اپنے پر لیا ہے لاشٹ بول پر ایزی ٹو تھا سلمان گیارہ بولوں پر پچیس رن ویرز ای میچ گوئی یہ تو وہ جوگندر شرما سے آخری اور کرا کے جیت گیا جو کہ میرا خیال ہے کہ آخری بندہ بھی رہے جائے تو کپتان ڈرے کہ میں اس اور دوں دوہزار ساتھ کا فائنل آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سمجھدار کرکٹر ہے کتنا سمجھدار کرکٹر ہے بار چھوڑتا رہا ہے ابھی پتا تھا کہ انٹیسپیٹ کرے تھے کہ یہ مجھے پیچھے کرے گا بولر کا مائنڈ ریڈ کرنا فرگسن مائنڈ ریڈ کیا ہے اور تیار کھڑے تھے شارٹ کے لیے ویسے اگر پہ یہ بھی ہر پلیئر کے بس کی بات نہیں دیکھیں آپ نے بولر کو سائک آؤٹ کرنا نیم آف دی گیم جب آپ نے پری میڈیٹیٹ کرنا اور مشکل حالات میں شارٹ مارنے تو آپ نے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بولر کی سرنف کیا ہے یہ کون سے دو ایریاز ہیں جہاں پہ بال کرے گا آپ ایک کو روکلنے کے لیے تیار رہتے ہیں سو ہی ایک سرنفیدنسد سرمان تھوڑا سا جڑے جا کے اگر ڈسمیسل پہ بات کریں تو جو شارٹ نے کھیلا میرے حال میں وہ کھیلا بنتا تھا اوپیسلی ہو ایسا وہ آگیا ہوا تھا ٹائم اور وہ کہلیں کہ شارٹ بس میڈل نہیں ہوا ورنہ جس طرح کا بول تھا اس نے ماری سیدھی تھی پہ تھوڑا ٹوپیج ہو گیا لیکن that was the time to play that shot مطلب رن کرنے بارہ پر آور تو اس میں اگر شارٹ نہیں کھیلیں گے تو بارہ رنز تو نہیں ہوں گے ہونی سوچ رہا نا وہ یہ سوچ رہا ہے ہم نے دو سو چالیس کرنا ہے کسی طریقے سے میں اس آور میں دو سو پچیس کے قریب چلا جاؤں نہیں میں خواہد میں دوسرا رن لینے کی کوشش کریں گے یہ کر جائے گا اور کر جائیں گے آووو ڈائریک ٹھوپ آوو ڈائریک ٹھوپ آخری آور نیشنم کا ہے آخری آور نیشنم کا ہے اور اس پچ کی اوپر جو ریلیسٹک سکور ہے آخری آور میں پندرہ سولہ آپ چانس لے کے پہنچ سکتے ہو تو وہی وہ کھیل رہا تھا وہی دو رنز کا چانس لے رہا تھا آنفورچنیٹلی ڈائریکٹڈ فیلڈر کا ایکسٹیٹمنٹ بتاتا ہے فورچنیٹلی فور نیو زیلند لیکن دیکھیں جو بھی ہے اتنا مزیدار میچ جو ہے نا اور یہ آؤٹ ہے اور یہ دونی ہی آؤٹ ہوئے آمر بھائی اتنا مزیدار میچ جو ہے اس ورل کپ میں نہیں ہوا yes انگلینڈ ورسی شری لانکا then this one ٹھیک it takes the cake اور وہی بات کہ ان کو چانس لینا تھا یہ بات دیکھیں آپ نے پوچھا تھا بالنگ چانس کا چانس سائد کا چانس ہے کیونکہ گیند ہاتھ میں انہوں نے چانس لینا بیٹس میں ایک غلط ہٹ and you are gone out of the game اور یہی وکیٹ کے اوپر depend کر رہے تھے وہ اس پارٹنرشپ کے اوپر وہ چلتی جاتی لیکن having said that from that situation جتنا recover کیا ہے انڈیا نے deserve کرتے تھے لیکن اس سے زیادہ نیو زیلینڈ defend کرتے تھے کیونکہ انہوں نے میچ کھیلا بڑی سمجھداری سے بیٹ کل میرا خیال ہے لوگ کہہ رہے ہوئے کیا بیٹنگ کر رہے ہیں بہت کم سکور ہے لیکن انہوں نے آپ دیکھیں چالیس سوبر تک تین وکٹیں گرنے بھی ہیں آرام آرام سے چلتے ہیں yes ان کو دس پندرہ رنز ان کے دماغ میں اس سے زیادہ ہوں گے لیکن on this pitch یہ بھی جو ہے وہ turn out to be a very good score اور یہی بات ہم میں اور سلمان کر رہے تھے کہ جو پچھلی نیو زیلینڈ کی ٹیم میں تھی جو سیمی فائنلز میں ہاری ہیں جی ان کے پاس یہ والی بالنگ یہ آپ نے کہا تا کہ بالنگ نہیں فرق ڈالا یہ بالنگ نے ان کا فرق ڈالا ان کا خبہ سپنر بھی کیا اس نے بالنگ کی ہے اس پچ کے اوپر جہاں پہ تھوڑا turn تھا لیکن dangerous تھا بڑے اچھے کنٹرول کے ساتھ بالنگ کی دو وکٹیں امپورٹنلی ای دنگ اوبرال it was a great game a great team work from نیو زیلینڈ اور اینڈیا دوسرا سیمی فائنل اتنا انٹرسنگ ہوتا ہے یہ زبا پہلا والا ہی ہو گیا سرمان tail enders چھتیوں کے مار لیتے ہیں لیکن یہ جو situation ہے کیا کہیں گے اپنی اوبر فرگسن نے کرنا ہے نہیں فرگسن کر رہا ہے اور آخری اوبر بھی فاسٹ بول رہا ہے نیشم جو عمر بی نے کہا نیشم کو اوبر رکھے رکھا ہے مجھے نہیں پتا میں نے ان کی بیٹنگ نہیں دیکھی لیکن میرا نہیں خیال بوگن ایشور تھوڑی بہت بیٹنگ کرتے ہیں دوسروں کا تو مجھے نہیں علم نام ہے اگر دو تگڑے بیٹسمن کھیل رہے ہوں تو نیشم کے اوپر پریشر ہے یہ تو بڑے لکھی ہے اگر آپ رین آؤٹ دیکھ سکے جی گپٹل نے اپنا سارا جو نہیں سکور کیا وہ آنمیس کور کر لیا اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کیا ہے کہ فیلڈر نے ہاتھ سے جانے دیا اس کی ججمنٹ لیکھیں کہ میرے پیچھے وگٹس ہیں ورنہ کوئی اور کئی ہوتے ہیں آگے سے پکڑ لیتے ہیں ہاں ہیرو بننے کے لیے اور اگر یہ وہ پکڑ کے لگاتا تو اس نے پہنچ جانا تھا ویسے آبیر میں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ گپٹل نے سارے پیچھلے جو ہے گناہ ماف کرا لیے کرکٹ کتنی مزیدار گیم ہے سلمان کے مطلب دیکھیں آپ دیکھیں مطلب اٹھ سپورٹ جس میں مومنٹ جو ہے نا دارٹ پرٹیکلر مومنٹ وہ آپ کو لے جاتی کہیں سے کہیں سلمان ہم لوگ آف ایر بات کر رہے تھے دھونی کی کمیٹمنٹ جہ دے جہ کے ساتھ انہوں نے اتنے تیز بھاگ کے دکھے کی ہیں اور فیلڈرز کو ٹیک آن کرتے ہیں آپ کہہ رہے تھے ان کے سارے میں بات کٹ رہا ہوں آپ کہہ دوں گے ریفلیکس کمزور ہیں لیکن ٹانگے تو بڑی جاندار ہیں ریفلیکس شو ہو رہے ہیں دیکھیں اس طرح دھونی بیٹنگ نہیں کرتے آپ تو کہنا پڑے گا کہ شاید ورلڈ کب سے باہر ہو گیا جی وردی وردی دیکھیں اپنی لیمیٹیشنز کے باوجود جتنی محنت کر کے اور تین پیچھلے محس ہار کے آئے ہیں یہ بات بھی آپ نے آپ کو گیدر کیا بڑی اچھی تنکنگ کے ساتھ بڑی اچھی پلاننگ کے ساتھ اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا سلمان جو ہم لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو ہم کر رہے ہیں کہ ساری ٹیم کو جو ہے نا ساری ٹیم کو اپنی آدھی آدھی میچ فیز جو ہے نا ساری ویلیم سن کو دینی چاہیے سوڑا سو راس ٹیلر کو بھی شاید دس پڑھنا وہ بھی کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے کل ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ نیوزیلنڈ آگیا ہے مزہ کرکرا کر دیا ہے سیمی فائنل کا یہاں پہ پاکستان کو ہونا چاہیئے تھا بہت سارے اس میں کچھ ایکسپیرینس ہمارے کرکٹرز بھی تھے جنہوں نے ان کو کل سے رائٹ آف کر دیا تھا کہ یہ کدھر آگئے ہیں سیمی فائنل میں لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ کنڈیشنز کو نہیں مطلب اس کے اوپر اس کو تو پکڑیں گے آمر بھئی لیکن ہم لوگ کنڈیشن کو نہیں دیکھتے اگر ویلیم سن اتنی فارم کے باوجود وہاں پہ سٹرگل کر رہا ہے اور اپنی ہائٹ آف ڈیفنس شو کر کے اس نے سروائیو کیا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ پچ میں آسان نہیں ہے بیٹنگ سارے فارم والے آج نہیں چلے ہم جو بات کرتے آ رہے ہیں ٹیکنیکالٹیز اور دوسری چیزوں پر کل بھی میں نے شامی کا کہا تھا کھلانا ہے آج بھی میں نے کہا تھا کہ اگر دیکھیں آپ جتنے مرضی بیٹسمن کھلا لیں اوپر والے پانچ نہیں کریں گے کتنا کلوز لے کے گیا ہے کتنا کلوز لے کے گیا ہے نہیں جیت چکے بات یہ ہے یہیں شامی کو کھلایا ہوتا اور جس طرح کی جس طرح بال نیا بال کل رسپونڈ کر رہا تھا انڈین بالرز کو وہاں پہ انہوں نے کین ویلیمسن اور راس ٹیلر کو آؤٹ کر رہے تھے ڈیڑھ سو چیز کر رہے ہوتے ہیں آرام سے جو ہے گیم ابھی آور نہیں ہوئے میرے خانے ہم بھی ہم بھی تھوڑا سا رکھ جاتے ہیں بات یہ ہے ڈیسین میکنگ آپ نوے نمبر تک آٹھوے نمبر تک بیٹنگ کھلا کے ٹھیک ہے اگر یہی آپ ایک بولر ایکسٹرا کھلایا ہوتا جس کا کہہ رہا تھا شامی کا آپ اسی ٹیم کو اگر دیڑھ سو پیننگ ایک سو اسی یا نوے پہ آؤٹ کیا ہوتا تو اتنی مشکل تو نہ ہوتی آپ کو اور جب آپ کے بیٹسمن بیٹنگ کرنے جاتے تو وہ والا پریشر نہ ہوتا ٹھیک ہے سلمان انڈیا کے اوپنر کے بارے میں کیا کہیں گے تین او اوپنرز آج تین او ٹاپ کے بیٹسمن تر نہیں چلے آج کیا کہیں گے پتہ نہیں آپ کو کب سے ادھر کہتا ہا رہا ہوں کہ جس دن یہ تین پہلے داس اوورز میں آؤٹ ہو گئے اس دن آپ ڈیفرنس دیکھیں گے انڈیا کی ٹیم پہ کیونکہ ان پہ ایسا پریشر جب یہ تین او جلدی آؤٹ ہوتے ہیں تو ایسا تو ان کے پاس سال میں دو سے تین بار ہوتا ہے اور ورلڈ کپ جیسے اوکیین میں سمی فائنل میں اس کا ہو جانا مطلب ہے کہ آپ ملٹی پلا کر لیں پریشر کو کافی دفع تو اٹھیکس الوٹ اف کریکٹر تو پلے لائک وٹ جو دے جا انڈ دونی دیڈ آج میں ان کے پلیئر پروفائلز چیک کر رہا تھا کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ یار یہ تین بندے وکٹ کیپر جو ہیں وہ بیٹسمن وہ از ای بیٹسمن کھیر رہے ہیں ان کی ٹیم میں ٹھیک ہے دن آئی ریلائز کہ ایک میرے نام دین آیا آؤٹ ہو گیا آؤٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم یہ ریکشن دیکھے کپٹن کا اس کام اس کام اس نے نہ یہ کیا نہ وہ کیا اس طرح کر کے آرام چل کے اندر سے بڑی خوشی ہوگی یہ اس کی بھی جانت جانا ہے یہ سپورٹس آپ کو دکھاتی ہے نا آج جاتے ہوئے انہوں نے آج کیپٹنسی جتنی عالی کیے کوئی بھی اور کپٹان ہوتا نروس تھوڑا سا بھی ہوتا تو نیشم کو پہلے لے آتا ٹی سیٹ کے میرے دو نین بولر اگر نہیں جیت سکتے تو یہ ہرا دے کوئی بات تو بیوز آپ نے دیکھا نیوزیلینڈ مسلسل دوسری بار چاہے وہ ورلڈ کپ کے فائنل میں آرہا ہے پچھلے ورلڈ کپ کے بعد اور اب سب سے کل ملاقات ہوگی ڈیڑھ بجے کل آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ ہے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی